ملک بھر کے 21 حلقوں میں زمنی الیکشن کا مارکہ لاہور سمیت پنجاب میں مسلم رکھ نون نے میدان مار لیا نون لیگ اور اتحادیوں کا کلین سوئی پولنگ کے بعد بوٹوں کی گنتی جاری غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول پی پی بتیس گجرات سے صدر تحریک انصاف پرویز الہی شکل سے دوچار کافلی کے مونس الہی اکتر ہزار تین سو ستاون ووٹ لے کر کامگیاب صدر پی ٹی آئی کو سنتیس ہزار ایک سو چھے ووٹ پڑے جبکہ پی پی ایک سو اٹھاون سے مونس الہی بھی لیگی امیدوار سے ہار گئے پی پی ایک سو انتاریس فیروزوالہ سے مسلم لیگ نون کے رانہ افزار حسین اٹھالیس ہزار تین سو سنتاریس ووٹ لے کر فاتح قرار سنی اتحاد کے چودری اجاز بھٹی کو اکتیس ہزار دو سو باسٹھ ووٹ ملے جبکہ پی پی ایک سو چونسٹ لاہور سے نون لیگ کے رانہ راشد منحاس اکتیس ہزار چار سو نینات میں ووٹ لے کر جیت گئے سنی اتحاد کانسل کے یوسف میو پچیس ہزار سات سو اکیاسی ووٹ لے کر ہار گئے پی پی دو سو نوے ڈی جی خان سے مسلم لیگ نون کے علی احمد لغاری چھاسٹھ ہزار چار سو تیرہ ووٹ لے کر میدان مان لیا این اے ایک سو چانوے سے پیپلز پارٹی کے خوشید جنے جو چپن ہزار سات سو نوے ووٹ لے کر فاتح قرار این اے چوالیس ڈی آئے خان سے سنی اتحاد کانسل کے فیصل امین گنڈا پور چپن ہزار نو سو پر چار میں ووٹوں سے فتح یاب پیپلز پارٹی کے عبدالرشید کنڈی نو ہزار پانچ سو تین تیس ووٹ حاصل کر سکے جبکہ پی کے کاموے کوہرٹ کا مکمل نتیجہ بھی آ گیا سنی اتحاد کانسل کے داؤچہ بائس ہزار ایک سو تیرہ میں ووٹ لے کر کامیاب آزاد امیدوار امتیاز شاہد قریشی نے گیارہ ہزار سات سو بائس ووٹ حاصل کیے پیپلز پیس ہزار سے ووٹنگ کے دورات مختلف شہروں میں گرمہ گرمی لڑائی جھگڑے کے متعدد واقعات ناروار اکورٹ ناجو میں پیٹو آئے کارکن سے تصادم نونلی کاور کر دم توڑ گیا لاہور اور شیخ اپورا میں بھی کارکنوں میں لڑائی پولنگ سٹیشن نمبر 171 کے باہر سنی اتحاد کاؤنسل اور لیگی کارکن گتھم گتھا پولیس اہرکاروں نے مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کر آیا پولیس نے پیٹو آئے کے سابق ایم پی اے شبیر گجر کو گرفتار کر لیا جبکہ فیروز والا میں پولنگ سٹیشن پر جھگڑا کارکنوں کی ایک دوسرے پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش پولنگ کا عمل کچھ دیر کے لیے معتل رہا گورنن پرائمری سکول نظام پورا کے باہر فائرنگ تین افراد زخمی ہوئے پری کین میں جھگڑا کیمپ لگانے پر ہوا سادق آباد میں دو سیاست جماعتوں کے کارکنوں میں ہاتھا پائی گاڑی کے شیشے توڑ دیئے قلعہ عبداللہ کے علاقے میں مسلح افراد کا پولنگ سٹیشن پر دھاوا فائرنگ کی گئی پولنگ کا عمل روکنا پڑا الیکشن کمیشن کا نوٹس آجے بلوچستان سے ٹیلی فونک کے رابطہ واقعے کی ریپورٹ طرف پر لی ذمہ داروں کے خیالات سخت کارروائے کی ہدایت علیپورٹ چٹا کے حرکہ بی بی 36 میں پولنگ بک سے پہلے بند ہونے کی شکایات سنی اتحاد کاؤنسل کے کارکنوں کا شدید احتجاج ناروال میں جانبھاک لیگی کارکن محمد یوسف کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے وزیراعلم مریم نواز کا مقتول کہلے خانہ سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار پی ٹائی کے گھنڈا گردی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے سیاست کو نفرت اور ذاتی دشمنی میں تبدیل کرنا معاشرے کے لیے بڑا چیلنج ہے سیاست خدمت اور اصلاح کا نام ہے تشدد اور ادم برداشت کا نہیں سیاست کو ذاتیات اور تشدد کی حد تک پہنچانے والے قوم کے دشمن ہیں مریم نواز کی گفتگو درائی گھنڈا گردی سے الیکشن نہیں جیت سکتی جانبھاک محمد یوسف مسلم رکنون کا کارکن تھا محمد یوسف کا لہو رائے گا نہیں جائے گا قاتلوں کو قانون کی گرفت میں لائیں گے وفا کے وزیر احسن نقبال کا اعلان وزیر اطلاعات پنجاب کی ناروال میں لیگی کارکن کی ہلاکت پر اظہار تازیت شکست کے خوف سے یہ بابلے ہو گئے ہیں انہیں دھانلی کے لیے سہورت کاری مجیسر نہیں اس لیے قتل و غالت گرے پر اتر آئے ہیں اسمہ بخاری پی پی چارون ناروال میں پولنگ سیشن کے قریب شہری کے قتل کا واقعہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا ڈی پی اور ناروال سے ٹیلی فونک رابطہ چیف الیکشن کمیشنر نے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی چیف الیکشن کمیشنر کا ذمہ داروں کے خلاف فوری سخت کاروائی کا حکم ایک سو انچاس کے پولنگ سٹیشن ایک سو ستائس پر پریزائرنگ آفیسر نے پولنگ ایجنٹ سے پہلے ہی فارم فوٹی فائی پر دستخط کرا لیے فارم پر دستخط وقت بچانے کے لیے کرائے گئے پریزائرنگ آفیسر اقبال کا اعتراب سنی اتحاد کانسل کے سپورٹرز اور پریزائرنگ آفیسر میں تقرار اور ہاتھا پائی پریزائرنگ آفیسر نے دستخط کے لیے فارم فوٹی فائی پھارٹ دیے الیکشن کمیشن کا پریزائرنگ آفیسر کی جانب سے پولنگ ایجنٹ سے خالی فارم فوٹی فائی پر دستخط کروائے جانے کے معاملے کا سخت نوٹس صبح الیکشن کمیشنر کنجاب سے فاری ریپورٹ طلب کر لی خیوٹا خونقہ کے زمنی الیکشن میں زافت اخلاقی خلاف ورزی پابندی کے باوجود پولنگ سٹیشن میں موبائل فان کا استعمال اینے آر باجور کے ایک پولنگ سٹیشن کی ویڈیو سوشیل میڈیا پر وائرل عوام نے نفرت اور انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا تحریک انصاف کے ووٹرز نے باہر نہ نکل کر ثابت کر دیا وہ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں بانی پی ٹی آئی کے جیل سے جھوٹے بیانیاں آتے ہیں جیل سے ریاست مخالف بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے زمنی انتخابات میں عوام نے ایک بڑ پھر نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا عوام کو مسلم لگ نون کی پولیسیز پر اعتماد ہے ووٹ ڈالنے والوں نے سچ کا ساتھ دیا اور جھوٹ کا بیانیاں دفن ہو چکا ہے وزیر آسم کے قیادت میں معاشی اصلاحات سے عوام میں امید کی کرن پیدا ہوئی ہے معاشی اصلاحات میں مہنگائی میں کمی اور ذر مبادلہ زخائر میں اضافہ ہوگا حکومت معاشی مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کا ویڈیو بیان زمنی انتخابات میں دھانلی الیکشن کمیشن کے خلاف چار شیٹ ہے گجرات کے حل کا پی پی بتس میں دھانلی کا احوال اپنی آنکھوں سے دیکھا الیکشن کمیشن کو واضح کرنا چاہتا ہوں یہ سارا الیکشن کا لدم ہے زمنی الیکشن کے نام پر صرف تماشتا لگایا ہوا ہے الیکشن کمیشن پاکستان شفاف انتخابات کرانے میں پیل ہو چکا ہے الیکشن کمیشن سے کہا ہمیں لیول پلینگ فیل دی جائے لیکن نہیں دی گئی نارو وال میں ورکرز کی ہلاکت پر دھوک ہے سب کو پر ام رہنا چاہیے سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے بانی پیٹو آئی کی رہائی جل دیکھ رہا ہوں عوام کو بانی پیٹو آئی سے دور رکھنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی چیرمن تہی کے انصاف بیرسٹر گوھر علی خان کی میڈیا سے گفتگو نارو وال میں لیگی کارکن کی تشدد سے ہلاکت قابل از مسامت ہے بشرا بی بی کو ایک سا نوے ملین پاؤنز کی چوری حسم نہیں ہو رہی وہ کرپشن کے بعد کہتی ہیں بدحسمی ہو گئی پیٹو آئی کے اقدامات سے ملک میں ادمی سے کام پیدا ہوا لیگی رہنمار تلال چودری کی میڈیا ٹاپ زمین انتخابات میں دنیا نیوز کی بھرپور کوریج پولنگ کے آغاز سے مکمل نتائج کے اعلان تک تمام حلقوں میں پولنگ سٹیشن پر رپورٹرز کی بڑی ٹیم موجود رمائنگان نے پلپل کی صورتحال سے ناظرین کو آگاہ کیے رکھا غیر حتمی اور غیر سرکار نزیجے سب سے پہلے دنیا نیوز کو موصول ہوئے انتخابی ذابط اخلاق کی پاسداری کرتے ہوئے دنیا نیوز نے نتائج نشر کیے بانی پی ٹی آئی سے زاری ایک جہتی اور موبین انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف سراپ احتجاج شارعہ فیصل سے مزارق قائد تک احتجاجی ریلی کارکنوں کے انصاف ہاؤس کے جانب مارچ کی کوشش پولیس نے دس سے زائد کارکنوں کو حراست میں لے لیا پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے شہر کے مختلف شہراہوں پر ناکہ بندی کرتی منڈیٹ تو پورے ملک میں چوری ہوا مگر کراچی میں ڈبل ظلم ہوا پی ٹی آئی کا منڈیٹ بدنامی زمانہ ایم کیو ایم کو دے دیا گیا ہمیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا ہے اور منڈیٹ بھی واپس لینا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے شہر افضل مروت کا مظاہرین سے خطاب ایران کے صدر ابراہیم رئیسی تین روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے عام انتخابات کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا ایرانی صدر کے ہمراہ خاتون اول اور اعلی سطح کا وفد بھی ہوگا وفاقی دار الحکومت میں خیر مقدمی بینرز آویزہ اسلامباد کی اہم شہرہوں پر پاکستان ایران کے پرچم لہرہ دیے گئے دورے کے دوران ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صدر مملکت آصف علی زرداری لزیرازم شہباز شریف چرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسیمنی سے ملاقات کریں گے ایرانی صدر لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کریں گے پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخ، ثقافت اور مذہب میر جڑے مضبوط دو طرفہ تعلقات ہیں دورے پاک ایران تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا ایک اہم موقع پر اہم کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ ٹیکسس میں لوٹ مار کرنے والے قابل معافی نہیں ٹیکسچور ستائی سو عرب روپے کی لوٹ مار کرتے ہیں ملکی معیشت خطرناک زون سے نکل چکی ہے جولد اس احکام کی منزل پر پہنچیں گے ملک کا بھٹا بٹھانے والوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے ہماری معاشرے اصلاحات نتیجہ خیز ہوں گی بجلی اور گیس کے قیمتوں میں کمی لائیں گے دوہزر سترہ میں نواز شریف کی حکومت چل نہیں دوڑ رہی تھی کس نے چلتی حکومت کو چلتا کیا سازش کے سب کردار کھل چکے ہیں حکومت اور ریاست ادار پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے پر آسم ہیں مہنگائی کا قلعہ کمہ کریں گے عوام کو مافیاس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنے والے ہمارے کھلے دشمن ہیں قومی اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے ایرانی صدر کی آمن خوشائند ہے ایران ہمارا ہمسایہ ہے اس سے تاریخی تعلقات ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو آئیم ایف مشن میں کے وسط تک پاکستان پہنچے گا رماسال سرکاری اداروں کے نقصان کا حجم دس کرب روپے ہے ٹیکس بیس نہ بڑھایا تو آئیم ایف کا ایک اور پروگرام لینا پڑے گا ایبیا نظام میں ڈیجنالزیشن کر رہے ہیں بڑے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اندیا دیا ہے ان کا اعتماد بہار کرنے کے لیے اقدامات کریں گے سعودی عرب بھی پاکستان میں پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا مشکلات اور چیلنجز کے باوجود ہمیں آگے بڑھنا ہے ٹیکس نظام میں لکیج اور خسارے کو کنٹرول کرنا ہے ٹیکس نظام کی بہتری سے محصولات میں اضافہ ہوگا اداروں کی نجھکاری پر کام جاری ہے وزیر خزانہ محمد آرنگزیف کی گفتگو